نمسکار میں اپنی بات آپ لوگوں کو ایک دھنیوا دینے سے شروع کرنا چاہوں گا میں آبھاری ہوں بی ایچو علی ورائی اسوسیشن کا کہ انہوں نے مجھے سلائق سبجھا کہ میرے ایک لیک کے شرشک کو ہی انہوں نے اپنا پرچے دیا اور اپنا پرمکھوات کی بنایا جس کے نام سے ہم جانے جائیں گے ہم بی ایچو کے لوگ تو میں یقینچن بھی کہیں نہ کہیں بی ایچو کا جو میرے اوپر ایک گرکل کا رن ہے اسے اتارنے میں اس ساتھیں کابیاب ہوا اور جن لوگوں نے بھی اس پہ جن کا بھی یہ وچار تھا میں انہوں کا تہہے دل سے کرتگی ہوں آج مجھے ایک بڑی پرانی بات یاد آج کبھی کئی پڑھا تھا میں یادیں اس چبکتے ہوئے بکان کی طرح ہوتی ہے جو آگے سے تو بہت چبکتا ہے لیکن آپ پیچھے جائیے تو اس میں کچھ اندھیرے بند دھندلے کمرے ہوتے ہیں اور ان کبروں میں آپ جب بھٹکنا شروع کریں تو آپ کو اپنے چاروں اور ایسے جھگنوں اٹھیں نظر آئیں گے جس میں ہر ایک کا آپ کو اکس ہوگا جس میں سے ہر ایک کے اندر آپ کا اکس ہوگا اور ایسے ہی حال میرا ہو رہا ہے مجھے آج چالیس سال پہلے کی وہ دھندلی سی دیر سی شام یاد آ رہی ہے ہم کچھ گاڑیوں میں اپنا سامان لات کر کاشی ہندر شدیالے کے پڑھ سر میں گھوسے تھے میں اس سے پہلے کبھی بیچو پہ نہیں گیا تھا آم کے پیڑوں سے خوشبو آ رہی تھی اور میرے پتا جی چونکہ وہاں پیاروں کے پت پر تیرات ہوئے تھے تو وہ سامان سہیت اور بچوں سہیت وہاں ہم لوگوں کو لے کر گئے تھے ہم وہاں پہنچے اور کاشی وشورات بندر بیچو کے وشورات جی کے پیچھے ایک آفیسرز ایکومنیشن ہوتی تھی وہاں پر ہمیں ٹھہرایا گیا جب میں سبے نے اٹھا تو میرے لیے وہ بڑی ایک سنہلی سی صبح تھی اس لیے نہیں کہ دھوٹ بہت اچھی نکلی تھی سبے نے جب ریت کھلے تو ویدو چارڑ کی دھونی آ رہی تھی وشورات جی کے بندر سے شیوستو تھی تمام طرح کی آرتیاں اور ایسا لگا دن سارتھک ہو گیا ہے ساتھ میں کئے برگے کی بانگ سرائی پڑتی تھی کئے بھوڑ بولتے سرائی پڑتے تھے کاشی ہندو شویدیالے میں مہا بنا جو رچ بس گئے تھے وہ تب تک پوری طرح سے قائب تھا اور مجھے اسی سب ایک زبیداری کا حساس اپنے لیے ہونا شروع ہوا مجھے لگا کہ میں بیچو میں اگر آیا ہوں تو مجھے اس مہان سنسطان کے لائق بننا پڑے گا اور جب پہلے دن میں پراشین بھارتی اتیاز سنسکرتی اور پراتہ تو رہ گیا بحیثیت چھاتر تو وہاں کی لائبریری دیکھ کر آشیل چکت ہو گیا آگرہ کالیج کی لائبریری تو بہت اچھی تھی لیکن یہ لائبریری صرف ایک وشہ پر اتنی کتاب ہے کہ زندگی گجر جائے یا پورا پڑھنے سکے بعد میں جب سنٹر لائبریری گیا تو اور آنکھیں پھڑ گئیں اتنی کتابیں اتنی کتابیں اور میں نے وہاں پڑھنا شروع گیا 6 گھنٹے 8 گھنٹے پرتی دن اور جب میں پڑھتا تھا وہاں پر تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک ایسی مہان سمدھر کے کنارے بیٹھا ہوں جس سے میں جتنا بھی لینا چاہوں وہ اگلی پر اٹھی ایک بھون سے زیادہ کچھ رہی ہوتا لیکن پڑھتے رہے بہت کچھ پڑھا سنسکرٹ پڑھے اپکس پڑھے جہاں سے بچن جی نے پریڑنا گھنڈ کی تھی مدوشالہ تو پہلے پڑھ چکے تھے اور سن چکے تھے لیکن جان فٹ زہرال نے جو ابر خیام کا اوریجل انواد کیا تھا اس کا بچن جی نے انڈی بھی انواد کیا تھا وہ پڑھا اور جانتے گئے اپنے کو بھی تھوڑا سردنیا کو بھی اسی دوران آج اگبار سے کام کرنے کا افسر بھینا لیکن آج اگبار کی بات بات پہلے بیہچو کی تھوڑی سی اور بات کر لیں وہ بیہچو ایسا تھا کہ وہاں اس سبے کاریں سکوٹر ان سب کا شورڈنگ سڑھائی پر تھا بائکس نہیں چلتی تھی وہاں پر اور تمام پروفیسر صاحبان ارک شو میں سائیکلوں پر اور جو کیمپس کے اندر رہتے تھے وہ پیدل جائے کرتے تھے پروفیسر ارانت رمن ہوتے تھے جو کہ بہت سونبون پہنڈ کے چلتے تھے ایسے تمام ہمارے سنسکرٹ اور جوتی شباک کے پروفیسر ہوتے تھے جو کہ دھوتی کرتا پہنڈتے تھے رویا ہوسٹل میں رہنے والے انتے واسی جو سنسکرٹ پہتے تھے وہ بھگوہ واسٹل یا سپید واسٹل پہنڈتے تھے اور برما سے تھائی لینڈ سے اور ارنے جگہوں سے آئے ہوئے جو بہت دھبکچو ہوتے تھے بھنتے ہوتے تھے وہ گیروے واسٹل پہنڈتے تھے اچکن والے لوگ بھی تھے جو کی اردو اور فارسی دیپارٹمنٹس میں تھے فرنچ کے بھی ایک پروفیسر تھے جو فرنچ پڑھاتے تھے اور اوریجنل چائنیز بھی تھے جو کی چائنیز بھاشا پڑھاتے تھے کاشی ہندو وشیو دیالے ایک عبیر وشیو دیالے تھا میں آج نہیں کہہ رہا کہ آج گریب ہو گیا لیکن وہ بہت عبیر تھا وہاں پر مہامانہ کی آبتہ تھی ان لوگوں کے قصے تھے جنہوں نے مہامانہ کی سہتہ کی خود میرے دیپارٹمنٹ میں مجھے اٹھے کر ایسا لگتا تھا ہمارے آس پاس کہیں گھوم رہے ہیں اور اسی جبانے میں ایک ڈائی وہاں پر پرورتی دکھائی پڑی چھاتر راجنی تھی کیا بات تھی ایک طرف سواجوادی تھے گھچپ کا بھاشر دیتے تھے اور دوسری طرف سے بہن پرکاش گئے گئے تھے چنچل وہی رہتے تھے سواج ترپاٹھی تھے منو سنا تھے ودیارتی پریشت کی اور سے اور یہ ویبھن ویچاروں کے ویبھن چہروں والے لوگ ایک چیز قومت تھی ان کے بیچ میں اور وہ تھا کاشی ہیدوی شودیالے اور میں نے سمویدن شیل چھاتر راجنی تھی اور سمویدن شیل راجنی تھی کیا پہلا ککارہ کاشی ہیدوی شودیالے سے پڑھا مجھے لگا کہ یہاں پر اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہیں کیونکہ جہاں آگرہ میں میں اس سے پہلے رہتا تھا وہاں اس طرح کی کوئی روایت نہیں تھی آگرہ کالیج میں اس کے ساتھ ہی جو وشال گرکل تھا وہ مجھے جیسے اپنے میں باندھ کر رکھتا تھا آپ پڑھنا چاہیں آپ کھیلنا چاہیں آپ ناٹک میں حصہ لینا چاہیں آپ جوتش کی باتیں سننا چاہیں سب کچھ اپنے پڑھا تھا وشوشتریہ چکسہ وشوشتریہ پڑھائی اور اسی بیچ مجھے آج اکبار سے آفر گلا میں 20 سال کا تھا اہبے میں پڑھتا تھا پہلی پرائیٹی تو اہبے کرنا تھا لیکن آج اکبار دیش کا سب سے بڑا ہندی کا آج بار تھا سب سے پرانا ہندی کا آج بار تھا اور اس کی روایتیں زندہ تھی وہاں تو رابہن پاٹھا جی نے مجھے بلائیا وہ ہمارے سمپادت تھے انہوں نے بات کی پھر شاردون لکرم گھتا جی نے بات کی شاردون لکرم گھتا جی اس سے ملکل سپنائی 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 سال کے تھے اور ان کا ایک سپنہ تھا کہ وہ ایک ایسا اخبار بنائیں گے جو انڈیا ایکسپس سے بھی بڑا ہوگا رشال ہوگا اور اب پوری ہندی پٹی کی سیوا کریں گے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جیسے ینگ لوگ آئیں ہم ایک نیا سلسطان بنائیں گے تو ایم اے میں پڑھتے پڑھتے ہی میں وہاں پر پترکارتہ کرنے لگا لیکن تین چار بہنے بعد مجھے لگا کہ یہ پترکارتہ جو ہے یہ مجھے چھوڑ دینی چاہیے مجھے اپنی پڑھائی پر ہی جہاں دینا چاہیے اور میں پڑھڑے چلا گیا ایم اے پریجس کا اجزام دیا پھر پورڈ آیا اور پھر جب میں نے وہاں جانا شروع کیا تو ایک دن میں سائیکل سے کبھیر چورا جا رہا تھا آج ایک بار کے دفتر اور راستے میں جو جل سلسطان پڑھتا ہے بھیلوپور کے آجے اس کے سامنے ایک پاور ہاؤس ہوا کرتا تھا اور اس پاور ہاؤس میں تب وہ چبری سے دعا اٹھا تھا اس پاور ہاؤس کو پاور کرتے کرتے مجھے لگا کہ دو ڈاووں میں پیر نہیں رکھتی چاہیے اہمیں تو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن اب پترکارتہ کر دیں گے پترکارتہ کے بارے میں ایک اور اندھو تو آپ کو بات بتا دوں کاشی ہی تو مشہد دیانے کے پترکارتہ یہ وہاں میں میرا داکھیلہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں پترکارتہ کرنے لگے اور وہ سوائے پریورتن کا تھا پنیس سوستی کے آس پاس دنیا بہت بدل چکی ایک ٹیکنالوجیکل پریورتن آ رہا تھا اور اس ٹیکنالوجیکل پریورتن کے ساتھ پترکاروں کی دشاہ دشاہ بدلنے جا رہی تھی اخواروں کا تیزی سے وستار ہو رہا تھا نئی نئی جامروفیلز میں جا رہے تھے نئی نئی پردیشوں میں جا رہے تھے اور لیٹر پریس مشینوں کی جگہ آف سیٹ مشینیں لے رہی تھی اس آف سیٹ مشین کا تو قصہ ہی عربت ہوتا تھا شاردو لکرب گپتہ جی نے تیر کیا کہ وہ جربنے کی مشین لائیں گے جو سلسار کی سب سے اچھی مشین ہو رونڈوں سیٹ ٹام کے بھم میں مشین لائے گئے یہ انیس سو اکیاسی وزیاسی کی بات ہوگی اور اس مشین کو چلانے کے لیے ایسی لگائے گئے اس صبح پورے برارس پرینک ہم جن گھروں میں جاتے تھے وہاں ایسی نہیں ہوتے جن جگہوں پر جاتے تھے وہاں ایسی نہیں ہوتے اور لوگ کہاں کرتے تھے وہاں کہ انہیں دیکھا مشینیہ کے لیے ایسی ہوتے اور ہم نے لیے پنکھا بھی نہیں ہوتے تو آج اکمار کی سمپاتکی میں بھی اس سوپے کونر چلا کرتے تھے لیکن میں نے اس ٹیکنلوجی کے پریورتر کے ساتھ دیکھا کہ جو لوگ سمیہ کے ساتھ بنلتے ہیں وہ ہی رہ پاتے ہیں اور یہ تو پرورک کی تھوڑی اور بڑھ گئی دو سال بعد جب فوٹو کمپوزنگ مشینیں آئیں بہت زیادہ کمپوزیٹر ہوا کرتے تھے وہ سارے تھے سارے سڑک پر چلے گئے نئے پڑھے لکھے لڑکوں نے ان کی جگہ آجات کھیال بچوں نے لے لی ٹیکنلوجی کے ساتھ ہماری پیڑی بڑھ رہی تھی اکماروں کے بڑھاؤں کے ساتھ ہماری پیڑی بڑھ رہی تھی پر پترکارتہ کے بھولے قائم تھے راجنیتی الگ بانی جاتی تھی پترکارتہ الگ بانی جاتی تھی اور اس سے میں ٹیلی ویزر کا پرادھر بھاؤ نہیں ہوا تھا تو یہ بانا جاتا تھا پترکار کو سیدھا سہج اور سرل رہنا چاہیے تب گلیمر کی آمد نہیں ہوئی تھی ہمارے محفیشت میں اور اسی دوران مجھے 1984 میں بہت چھوٹی اگروں میں 24 سال کے اگروں میں الہابہ سے اکمار نکالنے کا اثر مل گیا بعد میں آگرہ سے ملا اور پترکارتہ کے اس 20 فرشوں میں جو میں نے آج اکمار میں وکیت کی میں نے پایا دیش بدلہ ہے لیکن اوپر کا کلیور بدلہ ہے اندر بہت کچھ ویسا کا ویسا ہے ایک بار پٹہ سے بیتھن جا رہا تھا جہاں پر کسی دجیوی کا مندیر دھنبات کیا گیا میں نے دیکھا کہ بھارش کا پانی بھرا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ عورتیں اسران کر رہی ہیں وہ ان کے پاس کل ایک دھوتی ہے وہ کسی طرح سے دھوتی کو لچوڑ لچوڑ کے اپنا شریر صاف کر رہی ہیں اور جہاں اسران کر رہی ہیں وہ بارش سے بھرے ہوئے گھنٹھیں ہیں اس گندے پانی سے کر رہی ہیں اور اسی سبے میں نے دیکھا کہ مہلا نے اس کا کلہ کر لیا اس پانی کا مجھے لگا کہ میں گنگا اور یونہ کے دیش پر پیدا ہوا میں اس پردیش پر پیدا ہوا ہوں جہاں یہ دونوں ندیاں مہا ندیاں ملتی میں ان ندیوں کی روائس اور ان ندیوں کی جو ایک روانگی ہے اس سے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سبھتائیں رخصیت ہوتی ہیں لیکن مجھے اس سبھتا کا دیت دیکھتا تھا اور اسی سمیں جب میں آگرہ میں رہتا تھا تو پھر اس طرح کا آگئی آرثی بدلاؤں کا سمیں آگیا اور یہاں سے جنلیزم نے بدلہ شروع کیا ٹی وی کی آمد بڑھتی چلی گئی پترکارتہ دکھانے کی چیز ہو گئی پڑھانے کی چیز نہیں رہ گئی اور جب میں نے دیش کے سب سے تیز چینل کو جوئن کے آئے اور اس سب سے تیز میری خرافات ہے تو میں نے پایا کہ پترکارتہ دو ہزار کے بعد اور تیزی سے بدل لے رہا میں نے کچھ دن ٹی وی میں کام کیا لیکن مجھے لگا اور وہ بڑا کھٹنا سنکل دن تھے سنسط پر حملہ ہوا نیپال کے راج گھرانے میں ہتیا ہو گئی سبھی لوگوں کی گجرات میں بھینکر بھوکا پایا ڈو گیارے ہو گیا امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کر دیا اور ایک سبادک کے ناتے میری ذمہ داری ہوتی تھی خبر جو ہو جہاں ہو جیسی بھی ہو اس کو دکھاؤں اور وہاں میرے جانا کہ دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا اب آپ اگر مال لی جی بھیج رہے ہیں کسی کو کہ آپ افغانستان آپ کو ریپورٹنگ کرنے جانا ہے اب آپ اس کو سلائی کراتے ہیں دوشاموے دوشاموے سے آپ کو ہیلیکاپٹر کرائے پر لینا ہے تو مجھے لگا کہ آدھی سے زیادے ارجا تو میری اس مینجمنٹ میں چلی جاتی ہے کہ کس کو کیسے بھیجوں فیٹ کہاں سے مگاؤں اور مجھے یہ بھی لگنے لگا اور میں ٹی وی کے خلاف نہیں ہوں میں آج بھی بانتا ہوں ایک اچھا ٹی وی دنیا کو بدل سکتا ہے آج بھی ٹی وی میں میرے سب سے اچھے دوست پترکار کام کرتے ہیں اور میں نے لیکن یہ دیکھا میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا دو جار دو آتے آتے کہ ٹیلی نیزن جو ہے اس صوروپ پہ اگر رہے گا تو کہیں نہ کہیں ہم اس تماشے پہ تبدیل ہو جائیں گے اور تماشاں دکھانے کے لیے تو میں نے اپنی پری ایمشن اسٹری نہیں چھوڑی تھی میں کہیں کھدائی کر رہا ہوتا مجھے آج بھی پراری عبارتوں کی گند جو ہے بہت اچھی لگتی ہے اور اسی دوران میں نے امرو جالا جوئیٹ کیا ایک چھتری اخبار میں نے پایا کہ چھتری اخبار کی شکتی اس بدلتی ہوئی ٹیٹلوجی نے اور پڑھا دیئے وہاں کمپیوٹر تھے ہر جلے کے پاس موڈم تھا خبر جس کی تس آ جاتی تھی میں نے کچھ پریوک کیے کہ کیسے خبروں کو ہم سروچن ہتائے کر سکے اور ایک لمبی فیرشت ہے جہاں ہم نے لوگوں کے دکھدن دون کیے سڑکیں بنوا دی اسکول کھلوا دیئے دکھیاروں کو دوائیں دلوا دی وہ کام آج بھی جاری ہے لیکن اب ایک بڑا پریورتن ہمارے آس پاس گھٹا ہے اور وہ پریورتن بڑا 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 بوجو پریورتن ہے ایک پریورتن تیٹلوجی کا تھا جو کہ ہمارے آس پاس گھٹی تھو رہی تھی بدل رہی تھی دنیا ہم نے کبھی سوچا رہی تھا کہ موبائل فون آئیں گے موبائل فون ہم نے رکھنے شروع کیے موبائل فون سے ہم کچھ بھی لکھیں گے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑ سے پہنچ جائے گا یہ ہم نے نہیں جانا تھا ہم نے یہ بھی نہیں جانا تھا کہ ہم بہت اچھے فوتوگرہ پر ہو جائیں گے ہم نے یہ بھی نہیں جانا تھا کہ ہم ویڈیوگرہ پر ہو جائیں گے میں تو ان دنوں میں پتکائرتہ کرتا تھا جب ویدیش جاتے تھے ریپورٹنگ کے لیے تو کبھی کبھی برف میں وہاں کے ڈاکھانوں کے باہر کھڑے ہونا پلتا تھا ٹیلیکس بھیجنے کے لیے اور بنارس الہاباد یا آگرہ کے نمبر بڑے مشکل سے بلا کرتے تھے جہاں ٹیلیکس لگے ہوتے تھے اور وہ کھٹ 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 آتے تھے بہت دیل لگتی تیجھ گیا فیکس آئے اور اگر کمپیوٹروں نے تو پورے دنیا کو بہت پاس لاکے کھڑا کر دیا سب کچھ ایسے لگتا ہے جیسے چاروں ہیں ہم ہی ہم ہیں یا ہماری لوگ ہیں اور اس سمیں جب یہ کمپیوٹر بڑھے تو مجھے لگا ہم ایک نئے پریورتن کی ڈھلان پر جا کھڑے ہوگے لیکن اچانک یہ کوویڈ آ گیا دو باتیں یاد رکھیں ایسا کے پیدا ہونے سے ایسوئی سم کی شروعات بھلے ہی مانی جاتی ہے پر گوگل کے آنے کے بعد دنیا بہت پیجی سے بڑھ دی گوگل سے پہلے اور گوگل کے بعد گیان کی دنیا الگ تھی موبائل فون اور انٹرنیٹ کے پرسار نے اس دنیا کو بلکل بدل دیا بدلنا شروع کیا تھا لیکن کوویڈ نے اس کو بہت پاسلا دیا آج آپ ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے پانسو میٹر کے اندر کوئی مریض ہے کی نہیں آپ کے ایک کلو میٹر کے اندر ہے کی نہیں پانچ کلو میٹر کے اندر ہے کی نہیں دس کلو میٹر کے اندر ہے کی نہیں اور آپ اس حساب سے تیار ہو جاتے ہیں آپ کے پاس سے گجر رہا ہے تو وہ وہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ سمبادت کوویڈ پیچینٹ ہے تو ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ ہمارے دماغ سے امجی ہوئی چیز ہمارے دل اور دماغ پر کابض ہونے لگی اور اس پریورتن بھرے دور میں جنلیزم بھی بہت تیزی سے بدلنا ہے جھوٹ کی دکانے ہوگائی ہیں چاروں آئیٹی سیلز ہیں ٹرولز ہیں کوئی کچھ بھی کسی کو اچھا یا برا بول سکتا ہے اور ایسے میں میں ان ینگ پترکاروں سے جو اس کو سن رہے ہوں اور اگر وہ پترکارتہ کی بدیارتی ہوں یا پترکارتہ کر رہے ہوں تو میری اسے گجارش ہے کہ آپ کا سمیں آ رہا ہے ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے لکھنے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کسی سنسطان کے رسالے کی آخوار کی جگوٹ آج اکبار نہیں ہوتا میں اپنا کولم آج کل نہیں شروع کر پاتا جس کو کہ میں پچھلے سیتیس سالوں سے لکھ رہا ہوں اور پھر میں نے اس کو اڈیا ٹوڈے میں لکھا پھر میں نے اس کو امرو جالا میں لکھا میں ہندوستان میں لکھ رہا ہوں لیکن آپ کی یہ جو نیا دور آیا ہے میں نے کہا آپ سوچئے ہم اس سو پچاس کے قریب لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے تو دیکھ پی نہیں رہے ہیں پر مجھے سن رہے ہیں اس پر شرکت کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کووڈ کے بعد کے دور نے بہت ہی چیزوں کو تیجی سے بدلنا شروع کیا اور یہ جو بدلاؤ کا دور ہے اب یہ بہت آساری سے نہیں ہوگی آدمی کی بہت بہت زیادہ خود کو اپنے کو نئی پرستیتیوں کے نکول ڈھالنا ہوگا میں نے آپ سے جیسے انروت کیا کہ جب لیٹر پریس ماشینیں ہٹیں تو بہت سے لوگوں کو جانا پڑا جب کمپیوٹر آئے تو بہت سے لوگوں کو جانا پڑا پترکاروں نے کمپوزیٹر کی بھی جگہ لے لی پروفیٹر کی بھی جگہ لے لی اس کے بعد جب یہ نئی ڈیوائسز آ رہی تو نئی چیز شروع ہوئی ہے موجو آج دیش کے تمام پترکار موبائل جنرلزم کے جریعے اپنی بات کہہ رہے ہیں بڑے لفظ پر تو آج آپ کے ہاتھ میں بہت طاقت آ رہی ہے اور یہ طاقت کوئی چھوٹی بوٹی طاقت نہیں ہے یہ طاقت ایک ایسی طاقت ہے جو کی آپ کی ابھیوکتی کو کئی گناہ بڑھا رہی ہے بس کنٹینٹ آپ کو دینا ہے کیونکہ اب اس بازار میں صرف اصل چلے گا نکل کی گنجائش ختم ہو گئی کیونکہ اصل کو بھی آپ بھی تورند کا تورند دیکھے گا ابھوکتا اور نکلی کو بھی دیکھے گا ایسے میں کرپیا اپنی سکل کو بڑھائیں کیونکہ اگر جو ہماری پورانی چیترہ تھی جو کہتے تھے آم برما سوی میں برم ہوں تو آج ہم سب واقعی ایک چلتے پھرتے سنسطان ہو سکتے بس دیکھ رہا یہ ہے کہ ہم کس طریقے کا کنٹینٹ کرتے ہیں ہم کس طریقے کی بات کہتے ہیں اور میں آپ کو کچھ ادھارل دے سکتا جن لوگوں کو فلموں میں گانے کا افصال نہیں ملا وہ یوٹیوب پر سٹار بن گئے بہت سے لوگ جو کی گاموں میں پڑے ہوئے تھے اوڑھوڑے اور وہ جو جنللسٹ ہیں وہ بہت قائدے سے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اب جیتین سنان جی نے لکھا ہے کہ پترکارتہ دباؤ میں کام کر رہے ہیں جنتہ کا بھی دباؤ ہے پترکارتہ دباؤ نہیں پترکارتہ جمعہ داری ہے جیتین جی پترکارتہ جنتہ آنطا کا پیدی اپنے کو اپنا ایک فین فالوئنگ بنا لیتے ہیں تو آپ کہیں بھی رہیں کہیں بھی جائیں وہ فین فالوئنگ آپ کے ساتھ چلتی ہے تو ایسے میں دو تین باتیں یاد رکھے گا یوکرین کا ایک ادھار بہت ساتھ ہے وہاں کے چار بیروج گار پترکار ایک یوٹیوب چینل بنایا اور یوٹیوب چینل بنا کر انہوں نے جب اس کو پمش کرنا شروع کیا تو کمالی ہو گیا کمال یہ ہوا کہ لوگ وہاں پر ٹوڈ پڑھنے لگے اس کو دیکھنے کے لیے کیونکہ جو کمپنی آشرت پترکار تھی یا جو سستانوں کے ساتھ لوگ جڑ کر پترکار کر رہے تھے وہ کچھ الگ طرح کے کمپنشن فیل کرتے تھے اور یہاں پر ایک ایسا پریورتر لوگوں کو دیکھنے کو ملنا تھا کہ آپ سوچی نہیں سکتے کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ ترند کا ترند سنا جا رہا تھا وہ جو بول رہے تھے ترند کا ترند سنا جا رہا تھا اور وہ ہر سب کچھ ایسا کر رہے تھے کہ لوگوں کو لگتا تھا یہ ہماری بات کہہ رہے تو اب آپ اگر جدہ کی بات کہیں گے ان کے دلوں تک چھویں گے تو آپ اس بنگلی ہوئی پتر آیتا کو اور اس مشال کو آپ چلا سکیں گے آگے مہا سکیں گے جہاں کے پیچھے ہی جھوٹ چل سکتا ہے رام کے بلا راور نہیں ہو سکتا لوگ کہتے ہیں راور کے بلا رام نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہے سچ تو شاشوت ہوتا ہے اور جب سچ شاشوت ہوتا ہے تو وہ سچ اپنے آپ پھیل سکتا ہے اپنے آپ چل سکتا ہے تو کرپیا اس سپات کو یاد رکھئے گا آپ گارنٹ گیجٹ کے جریعے آپ لوگ بہت کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو کہیں کہیں پہنچ سکتا ہے رہی بات آئی ٹی سیلز کی اور تمام چیز وں چل سکتے ہیں جب کی اصلی سکتے ہوں جس دن صرف کھوٹے سکتے چلنے لگیں گے اس دن آپ یاد رکھئے دنیا کا بازار بن دے جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم پتتہ تاک ایک نئے دور بر پرویش کا تک اور وہ نیا دور اتنی آسانی سے گراہ نہیں ہوگا میں بیچوں کے بارے میں سوچ لگا ہوں اور میں نئے دور کا دوسرا ادھار رات کو دیتا ہوں اتنے بڑے بڑے وشال کخش اتنا بڑا پریسر اور جب گھر سے کام کرنے کا دور شروع ہو گیا ہے اس دور میں کخش بھی ورچول لگنے لگی تو کل کاشی ہندو وشو دیالے میں ویسے ہی لڑکے لڑکیاں پڑھیں گے کیا وہاں جایا کریں گے یا ورچول کلاسز کے اس دور میں بیچوں صحیح بائنے میں وشو ودیالے بن سکے گا جہاں ہمارے دیعپا گران بیچوں کے بران نیم کے جلیے پوری دنیا کے لوگوں کو گیان دے سکے گے اور جب اس طریقے کی بات ہوگی تو آپ یہ جان لیجیے بیچوں اور بڑی ہو جائے گی بھاوروں سے چیزیں نہیں چلتی مہا مانا کے پاس ایک کنسیپ تھا اور اس کنسیپ کو انہوں نے بھاوروں میں اتارا کیونکہ جوانا ایسا تھا اب مہا مانا کا کنسیپ صحیح بھائنے میں سرو ویابی سرو گرائی اور یتر سرو ہو سکتا ہے ویسے ہی پترکارتہ ہے کہ آپ بہت کچھ بہت کچھ آپ لوگ اس پترکارتہ میں کر سکتے ہیں اس میں آپ کے جو آپ کے وشے ہیں وہ بھی ہیں اور آنے تمام چیزیں ایک ابھی ابھی کسی نے کہا کہ پترکارتہ ستہ کے دباؤ میں ہے میرے بھائی پترکارتہ ستہ میں بھی ستہ کے دباؤ میں وہ اس لیے تھی ستہ کے دباؤ میں کیونکہ وہ سنستہ گر پترکارتہ ہے بھارت میں یاد رکھئے گا کہ جو جو سچ ہے اس کو لے کے بڑا سنگھرش چلتا رہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا سنستہ نے بری لطن ڈالی 1980 میں جب میں اکھوار میں کام کرنے گیا تھا تو شاید 60 پیسے کا اگبار ہوتا تھا اور 60 پیسے میں 10 پر سنستہ اکھوار گتہ دی کو میں نے دیکھا ہے اس جوانے میں وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے اکھوار کو ہاتھ نہیں کرنا پکتا تھا جی ہوا کیا کہ دھی میں دھی میں یہ استhti ایسی ہوتی چلی گئی کہ اکھوار نے اپنی قیمت کم کی ڈیجیل کنٹینٹ فری میں ملنے لگا لوگوں کو فری نیوز کی عادت پڑ گئی میں بلکل نہیں کہہ رہا کی نیوز فری ہونا چاہیے یا بہت پہنگا ہونا چاہیے میں صرف ایک بات کہتا ہوں جس سماج کو پروفیشنل شکشک کی ضرورت ہے جس سماج کو پروفیشنل وکیل کی ضرورت ہے جہاں نیائے کے لیے بھی آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے مندر میں بھی آپ چڑھاوہ چڑھاتے ہیں وہ سچ کے لیے کب سے کم آپ ایک ایسی سچ کے لیے جو کہ آپ کے لیے ضروری ہے ایک کب چائے کا برابر تو پیسہ خرچ کریں کسی بھی کہ پترکارتہ میں اس بدلاؤ کی شروعات پترکاروں کو کرنی ہوگی ہمیں اپنے ریڈرز کو بتانا ہوگا کہ جب آپ پروفیشنل ڈاکٹر سے علاج کرانا پسند کرتے ہیں پروفیشنل شکشک کے پاس جانا پسند کرتے ہیں اور تو اور اپرادیوں کو آتنک بادیوں کو دنڈت کرنے بینا کسی شان شوکت کے جی سکے لیکن وہ جی سکے نمبر ون نمبر ٹو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پترکارتہ گلیمر ہو گئی ہے جی میں پترکارتہ گلیمر ہو رہا کر بیروتی گلیمر پترکارتہ گلیمر گلیمر کو آمدرت کرتا ہے گلیمر بڑے رہنے کے لیے بات بھی کرتا ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلیویزر کے کچھ بہت اچھے پترکار راستہ بھٹک ہیں اور وہ راستہ بھٹک کے پترکارتہ کے ساتھ ساتھ کو کچھ اور کرنے لگ جائے میں آج بھی بانتا ہوں کہ پترکارتہ سادگی کی کا پروفیشن ہے اور پترکارتہ سیدھی اور سپاٹ بات کہنے کا پروفیشن ہے آپ لوگوں نے مجھے سنا مجھے آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا موقع بلا ہم بیہ چکے لوگ میری بس ایک ہی کام نہ ہے کہ مہا منا کے سپنے کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہے بہت بہت بہت